ہلو فینڈز رحمانہ و چودری کی طرف سے ایک مرک پھر آپ کو اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پانچ اگرز کے کرانٹ افیرز کے حوالے سے ٹھیک ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے کل جو ہم نے کچھ کیسے ہیں آپ سے پوٹ کیے تھے ان کے آنسر آپ کو دیتے چلیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے گیشن تھا کہ what is the name of digital currency issued by facebook کہ facebook نے جو پہلی currency ایک digital currency issue کی ہے اس کا نام کیا ہے تو اس کا correct answer ہے ہمارے پاس لبرا تو لبرا وہ digital currency ہے جو facebook نے issue کی ہے تو دوسرا جو ہمارے پاس آنسر تھا what is the name of Indian boxer who challenged by putting guns on table to renawn پاکستانی بیس باکسر آمیر خان تو پاکستانی انجاد باکسر آمیر خان کو وہ کون سے انڈیا باکسر تھے جنہوں نے گانز سامنے رکھ کے چیلنج کیا تھا تو اس کا ہمارے پاس correct answer ہے نراج کوئت یا نریج کوئت ان کا نام ہے انڈیا باکسر کا جنہوں نے آمیر خان جو کہ پاکستانی انجاد باکسر ہیں ان کو چیلنج کیا تھا گانز کو سامنے رکھ کے تو آج کے قیشن ہیں ہمارے پاس کہ when پاکستان فوٹبال فیڈریشن was founded کہ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کب مارز وجود میں آئی تھی اور دوسرا قیشن ہمارے پاس کہ دالار جس لیک آف پاکستانیز کے پاکستان کی سب سے بڑی لیک کا نام کیا ہے تو آپ کو پانچ سیکنڈ دیا جاتے ہیں آپ نے پانچ سیکنڈ کے اندر ان دونوں قیشن کا آنسر نیچے کامل باکس میں پورٹ کرنا ہے تو آج یہ چلتے ہیں آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا قرآنٹ افیر ہے who inaugurated the last clean کراچی کمپین تو حالیہ بارشوں کے وعیے سے کراچی کا بہت برا حشر ہو چکا ہے گندگی کی وعیے سے گندگی کے وہاں پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو ایسے میں کون سے پولیٹیشن سامنے ہیں جنہوں نے ایک کمپین شروع کی ہے اس کمپین کا نام ہے let's clean کراچی تو وہ ان کا نابا بتائیں گے تو اس کا ہمارے پاس ساب سے جو ہمارے پاس ٹھیک جواب ہے وہ ہمارے پاس سید علی زیدی تو سید علی زیدی وہ پاکستانی پولیٹیشن ہے جنہوں نے let's clean کراچی کے نام سے کمپین شروع کر رکھی ہے کراچی کو صاف کرنے کے لئے تو سید علی زیدی جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے پاس current ministry of maritime affairs current ministry of maritime تو یہ منسٹر ہے maritime affairs کے اس وقت اور ان کی constituency ہے NA244 تو NA244 کراچی سے ان کا جو ہے یہ حلکہ وہاں سے یہ win کر کے ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے next question کی طرف چلتے ہیں next question ہمارے پاس which international organization showed its concern over کشمیر additional paramilitary forces and cluster munitions تو حال ہی میں دو تین دن سے جو تینشن جار رہی ہے کہ کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ additional جو اپنی forces کو تائنات کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ cluster bombing کر رہا ہے تو اس کے حالے سے وہ کون سی international organization ہے جس نے سب سے پہلے notice لیا ہے اور اس پر اپنا concern جو ہے وہ ظاہر کیا ہے تو اس کا مرے پاس correct answer ہے OIC تو OIC وہ international organization ہے جس نے کشمیر issue پر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے OIC جو ہے وہ stand کرتا ہے organization of Islamic countries organization of Islamic countries اور اس کا headquarter ہے جدہ کے اندر جدہ سعودی عرب کا شہر ہے ٹھیک ہے اور اس کے members کی تعداد ہے 57 اور پاکستان اس organization کے بانی میمبران میں سے ایک ہے تو OIC کا مرے پاس مخففت ہے organization of Islamic countries اور اس کے 57 members ہیں next question ہے مرے پاس which article India wants to revoke in کشمیر تو وہ کون سا article ہے اپنے constitution کا جو انڈیا جو ہے اس کو revoke کرنا چاہ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو اس article کا نام ہے اور پاس 35A تو 35A وہ article ہے جس کو انڈیا اپنے constitution سے ختم کرنا چاہ رہا ہے 35A جو ہے یہ انڈیا constitution کا حصہ ہے اور اس کو 1954 میں president of India جو ہے انہوں نے issue کیا تھا اس article کی ویسے جو کشمیری لوگ ہیں ان کو خصوصی تحفظات مل جاتے ہیں جیسا کہ کشمیر کے اندر جوز پر صرف ان کا حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی کشمیر کے اندر مستقل جو ہے وہ زمین جو ہے وہ نہیں خرید سکتا اس article کے روح سے ٹھیک ہے تو اب انڈیا جو ہے وہ اس article کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس article کا نام ہے 35A نیکس قیشن کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس آج کا نیکس قیشن ہے وہ کون سے انڈیا کشمیری لیڈر ہے جن کی ڈیتھ کی جو ریومرز ہیں اڑائی جا رہی ہیں جیل کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے وہ یاسین ملک تو یاسین ملک جو ہیں وہ کشمیری لیڈر ہیں جن کی ڈیتھ ریومرز یا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جیل کے اندر مار دیا گیا ہے یا وہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کا نام ہے ہمارے پاس یاسین ملک ٹھیک ہے تو یاسین ملک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی پکچر ہے یہ یاسین ملک اور ساتھ میں آپ کو ان کی بی بی نظر آ رہی ہے مشال ملک تو مشال ملک وہ اس حوالے سے اپنے کافی زیادہ تحفظہ ظاہر کر چکی ہیں اور وہ یہ بتا چکی ہیں کہ ان کو کوئی خیر خبر نہیں ہے کہ ان کے شوہر کو کہاں پر رکھا گیا لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ تہار جیل کے اندر جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی شہادت ہو گئی ہے تو یاسین ملک جو ہے ان کا تعلق جمہو اور کشمی لیبریشن فرنٹ جو وہاں کون سے صاحب ہیں جنہوں نے انگلیس چینل جو ہے اس کو کراس کیا ہے فلائنگ بورڈ کے مدد سے یا اڑتے ہوئے تختے کی مدد سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے فرنکی زپارڈا تو فرنکی زپارڈا جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے فلائنگ بورڈ کے مدد سے انگلیس چینل جو ہے اس کو کراس کیا ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں انگلیس چینل سے کیمرہ تھا تو یہ آپ کو فرنکی زپارڈا جو ہے وہ نظر آرہے ہیں ان کے ایک بیک پیک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلائنگ بورڈ یا اور بورڈ بنایا ہوا جس کی مدد سے وہ اڑ سکتے ہیں تو اس کو اڑتے ہوئے انگلیس چینل جو ہے اس کو پار کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کا نام ہے فرنکی زپارڈا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں بھی نظر آ سکتا ہے آرہا ہوگا کہ یہ انگلیس چینل ہے یا یہ سمندری علاقہ ہے جس کو فرنکی زپارڈا جو انہوں نے کراس کیا ہے تو فرنکی زپارڈا میں کے جو بیک پیک پہ جو انہوں نے اپنے ہور بورڈ کو اڑانے کے لیے بیک پیک جو ہے وہ لگا رکھا ہے اس میں تقریبا دس منٹ کا فیول ہوتا ہے دس منٹ کے بعد ان کو دوبارہ سے اس فیول کو بھرنا پڑتا ہے اپنے بیک پیک پیک کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہاں تقریبا 30 کلومیٹر بنتا ہے تو انہوں نے 20 منٹ کی فلائٹ میں پار کر گیا ٹھیک ہے تو انگلیس چینل اس کو اس طرح سے انہوں نے 22 منٹ کے اندر جو انہوں نے دوسری اٹیم تھی پہلی اٹیم میں جب یہ داس منٹ کے بعد دوبارہ سے اپنا جو فیول ہے اس کو ہمارے پاس پاکستان 1 بلائن کرکٹ ورلڈ کپ تو پاکستان کی 3 مرتبہ بلائن کرکٹ ورلڈ کپ جیت چکا ہے تو دو مرتبہ پاکستان اب تک بلائن کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے جیت چکا ہے ہمارے پاس آج کا نیکس پاکستان ہے پاکستان 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 وہ بنایا گیا تھا اس کا پاس کرکٹ آنس ہے کرکٹ تو کرکٹ کے اندر پاکستان کا پہلا پاور پلانٹ جو ہے وہ بلڈ کیا گیا تھا پاکستان لارجسٹ ڈسٹرک بائے ایریا اس پاکستان کا سب سے بڑا دسٹرک کون سا شاید بھنی پوٹ کیا تھا ہے وہ ہے ہمارے پاس کراچی ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھے آج کے ہمارے جنرل نالج کے حوالے سے اور کرانٹ فیس کے حوالے سے کچھ قیسن جو آج کے تھے آہ پانچ اگست کے تو فرنس اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے آج کے لیے جسٹ اتنا ہی اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کیجئے گا اور آہ نیکس رہنے والے امکانات میں یہ قیسن جو ہیں وہ لازمی آپ کے لیے حفظ ثابت ہوں گے اور اس کے علاوہ آخری بات میں آپ کو بتاتا تھے لوں کہ اگر آپ کو یہ والا جو آج ہم نے پریزنٹیشن دیئے ہے اس کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ نیچے لنک میں ڈسکریپچن میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں کل کے سیشن کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ